بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتے کی بندش کا توڑ اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم رشتے کی بندش کا توڑ قرآنی آیات سے بتانے جا رہی ہیں یہ قرآنی عمل لگ بھگ دس سال سے ہمارے مشاہدات کا حامل رہا ہے اس قرآنی عمل کی برکت سے بے شمار لڑکے لڑکیوں کی شادی تین چار ماہ میں اور بعض کی ایک سال کے اندر اللہ کی رحمت سے ہوئی اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے اچھے رشتے نہ آتے ہوں یا رشتہ ہو کر ختم ہو جائے یا منگنی ہو کر ٹوٹ جائے یا پھر رشتے شروع سے آئے ہی نہ ہوں تو اس عمل کو ضرور ازمائیں رشتے کی بندش کے توڑ کا قرآنی عمل ہر نماز کے بعد سورہ مزمل کم از کم ایک مرتبہ تلاوت کریں اور اپنے نام کے عداد کے مطابق اپنا اسم آزم ہم سے فی سبیللہ حاصل کر کے اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ روزانہ ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے بلکہ جو لوگ بھی رشتہ دیکھنے آئیں گے ان کو آپ میں بہت کشش محسوس ہوگی آپ کی شخصیت کا ان پر بہت اچھا تاثر پڑے گا اور اگر اللہ نے چاہا تو شادی جلد ہی اچھے گھرانے میں تیہ ہوگی اور شادی کے اخراجات میں بھی اللہ کی غیبی مدد نصیب ہوگی انشاءاللہ رشتے کی بندش کے توڑ کے لیے اسم آزم اگر آپ اپنے نام کا اسم آزم فی سبیللہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے موجود کمنٹ بوکس میں اپنا نام اور والدہ کا نام لکھ کر ہمیں سبمیٹ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے اور اسی نیکی کے صدقے میں اللہ کی ذات آپ اور ہم سے راضی ہو کر ہماری آفرت سمار دیں مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ